کمر میں درد کے علاج کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جسے آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آج ایک اور ویڈیو لے کر حاصل ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو گھرے لو دس غزاؤں کے ذریعے کمر کے درد کا علاج بتائیں گے تو چلیے اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روز مرہ کی بھاگتی دورتی زندگی میں ہم اپنی صحت کے متعلق بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ یقیناً غلط ہے کسی بھی فرد کو اپنی صحت کے حوالے سے کسی طور پر بھی غافل نہیں رہنا چاہیے اکثر خاتین دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے باعث کئی قسم کے عوارض کا شکار ہو جاتی ہیں اور انہیں جسم کے کئی حصوں میں مستقل درد کی شکایت بھی رہنے لگتی ہے ان میں کندوں اور پٹھوں میں درد کی شکایت کے ساتھ ساتھ سر اور کمر کے درد کی شکایت ہونا عام سی بات ہے اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ جو خاتین یا مرد حضرات اپنے دن کا زیادہ تر حصہ کھڑے رہنے والے کاموں میں گزارتے ہیں ان میں کمر کے درد کی شکایت عام ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ غیر آرامدہ میٹریس یا گدوں پر بھی سونے سے کمر کے درد کی شکایت ہونے لگتی ہے ایسے خاتین اور مرد حضرات جو اپنی مصروفیات کے باعث کمر درد کے لیے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کر پاتے یا وہ مستقل بنیادوں پر علاج نہیں کرا سکتے ان کے لیے کمر درد سے نجات پانے کے لیے آج آپ کی خدمت میں چند گھریلو اور آزمودہ تراکی پیش کی جا رہی ہیں جن پر مستقل مزداجی سے عمل کر کے آپ اپنے دائمی کمر درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں آج کی ہماری اس فیڈیو میں دس غزاؤں کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلی غزا ہے ادرک جی ادرک میں وہ تمام غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہر طرح سے انسانی صحت کے لیے مفید اور کارام ثابت ہوتے ہیں کمر کے جس حصہ میں آپ کو درد کی مسلسل شکایت ہو وہاں ادرک کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ادرک کو اس کے پانی کے ساتھ باریک پیس لیں اور یوکلپس کے تیل کے ساتھ ملا کر اچھی طرح لگائیں اگر یوکلپس کا تیل نہ ملے تو بادام کا تیل اور ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح جذب ہو جائے اس پیسٹ کو روزانہ لگا کر اچھی طرح مساج کریں اس سے کمر کے درد میں ضرور افاقہ ہوگا اور اس کے علاوہ ادرک کے چند ٹکڑوں کو باریک کاٹ کر دس سے پندرہ منٹ تک اُبال لیں اور پھر بغیر فریج کے تھنڈا کر لیں پھر اس میں ایک کھانے کا چمچہ شہد سامل کر کے پی لیں آپ ادرک والی چائے کو دن میں دو سے تین مرتبہ پیئیں اور چند دنوں بعد ہی آپ اپنی کمر درد میں بہتری محسوس کرنے لگیں گے ادرک والی چائے کے علاوہ آپ ہربل چائے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک کپ پانی میں آدھا چائے کا چمچ ثابت کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ لونگ اور ایک چائے کا چمچ ادرک کا پاودر شامل کر کے اُبال لیں اور تھنڈا ہونے پر پی لیں اس سے نہ صرف کمر درد میں بہتری ہوگی بلکہ یہ ہربل ٹی آپ کے نظام حازمہ کو درست انداز میں کام کرنے میں مدد دے گی آج کی ہماری غزاؤں میں نمبر دو غزا ہے تلسی کے پتے تلسی کے پتوں کا استعمال بھی آپ کو کمر درد سے نجات دے سکتا ہے ایک کپ پانی میں آٹھ سے دس تلسی کے پتے شامل کر کے اتنی دیر تک اُبالیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے اس پانی کو کمرے کے درجہ حرارت میں ہی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب تھنڈا ہو جائے تو اس میں ایک چھٹکی نمک شامل کر دیں اگر کمر کا درد ہلکا اور کم ہے تو اس پانی کو دن میں ایک بار لیکن اگر درد کی شدت زیادہ ہے تو اس پانی کو دن میں دو بار استعمال کریں نمک ملا تلسی کے پتوں کا پانی پینے سے کمر کے درد میں فوری طور پر کمی واقع ہونے لگتی ہے آج کی تیسری غزہ خشخاش خشخاش کے بیچ کمر کے درد میں آرام لانے کے لیے حیرت انگیز طور پر کام کرتے ہیں اسے آپ جادوی طریقہ علاج بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے سو گرام خشخاش اور مصری کو ملا کر گرائنڈر میں اچھی طرح پیس لیں خشخاش اور مصری کا پاودر دو چائے کے چمچے روزانہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ پی لیں آج کی چوتھی غزہ جڑی بوٹی کا تیل ہے ہربل تیل کے ساتھ کمر کے متاثرہ حصہ کا مساج کرنے سے نہ صرف آپ کے مسلز کو سکون پہنچتا ہے بلکہ درد کی شدت میں بھی کمی واقعہ ہونے لگتی ہیں اور اس کے لیے آپ کوئی بھی ہربل آئل استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ یوکلپس کا تیل بادام کا تیل ناریل یا پھر آلیو آئل وغیرہ آپ مساج کے لیے جو بھی ہربل آئل استعمال کر رہے ہیں اسے پہلے ہلکا گرم کر لیں اور پھر متاثرہ حصہ پر مساج کریں پانچویں غزہ لسن لسن میں بھی قدرتی طور پر وہ تاثیر پائی جاتی ہے سادہ ہے روزانہ صبح نہار مو دو سے تین لسن کے جوے کھا لیں اس کے علاوہ آپ لسن کے تیل سے متاثرہ جگہ پر مساج بھی کر سکتے ہیں لسن کا تیل بنانے کے لیے ناریل مسٹرڈ اور تل کا تیل کو ہلکی آنس پر گرم کریں پھر اس میں آٹھ سے دس لسن کے جوے شامل کر دیں اور اس وقت تک فرائی کریں جب تک لسن براؤن نہ ہو جائے پھر اس تیل کو نتھار لیں اور روم ٹیمپریچر میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اب اس تیل سے کمر کے جس حصہ میں درد ہو رہا ہے پہت اچھی طرح سے مساج کریں اور کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہلکے نیم گرم پانی سے غسل کر لیں آج کی ہماری چھٹی غزہ گندم جی ہاں گندم میں قدرتی طور پر ایسے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جس سے ہر قسم کے درد کی شدت میں کمی آتی ہے مٹھی بھر گندم کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور اگلے دن صبح اس پانی میں ہارا دھنیا کس کس گھاس اور ایک کب دودھ شامل کر کے چند منٹ کے لیے اُبال لیں یا اس وقت تک اُبال لیں جب تک وہ گاڑا نہ ہو جائے اس مکسچر کو دن میں دو بار پی لیں گندم کا اے مکسچر نہ صرف کمر کے درد میں شفاہ دیتا ہے بلکہ ہر قسم کے جوڑوں کے درد کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ساتھا نسخہ ہے برف سے کول کمپریسر جو کہ برف سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہر قسم کے درد میں آرام پہنچانے میں مدد کرتے ہیں درد کے ساتھ ساتھ جسم کے کسی حصہ پر ہونے والی سوجن کو ختم کرنے کے لیے بھی برف کا مساج کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس آئی کیوبز نہ ہوں تب آپ فروزن کی ہوئی سبزیوں کے بیگ سے بھی مساج کر سکتے ہیں برف کے چند ٹکڑوں کو ایک پلاسٹک بیگ میں باندھ لیں اب اس پلاسٹک بیگ کو ایک چھوٹے تولیے میں لپیٹ دیں اور متاثرہ حصہ پر دس سے پندرہ منٹ تک مساج کریں دن میں ایک بار یہ عمل کرنے کے ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ وقفہ کے بعد دوبارہ مساج کر سکتے ہیں آپ برف مساج کے بجائے گرم کمپریسر بھی درد کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور آج کا ہمارا آٹھا نسخہ ہے اپسم نمک اپسم نمک میں وہ صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے جس سے درد کے ساتھ سجن میں بھی افاقہ پہنچتا ہے اپسم سالٹ کو قابل برداشت گرم پانی میں اچھی طرح سے حل کر کے اس کا گاڑا سا پیش بنا لیں اور اب ایک تولیہ کو اس میں بھگو کر کمر کے جس حصہ میں درد ہو رہا ہے اس گرم تولیہ کو اس جگہ پر رکھیں آپ اپسم سالٹ کو نہانے کے پانی میں مکس کر کے اس سے بھی غسل کر سکتے ہیں یہ نمک میرا پانی نہ صرف درد میں آرام دے گا بلکہ آپ کو ذہنی طور پر پور سکون بھی رکھے گا آج کی ہماری نوبی غزہ ہے دود دود میں کیلچم کی وافر مقدار پاری جاتی ہے جس سے نہ صرف آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ یہ آپ کے پٹھوں اور مسلس کو بھی مضبوطی اور طاقت آتا کرتا ہے دود کا ایک گلاس اپنی روز مرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں نیم گرم ایک گلاس دود میں ایک چائے کا چمچ شہد سامل کر کے روزانہ پیئیں کیلچم کی مطلوبہ مقدار جسم کو ملنے کے بعد کمر کے درد میں افاقہ ملتا ہے اور نمبر دس پہ کیمومائل چائے اس چائے کا ایک گرم کپ پٹھوں اور کمر کے درد میں فائدہ دیتا ہے ایک ٹیبل سپون کیمومیل پھول دو کپ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیں اس چائے کو درد کی شدت کم کرنے کے لیے ایک سے تین کپ روزانہ استعمال کریں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی گھریلو غزائیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کمر کے درد پٹھوں کے درد سے آرام حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ روزانہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ